السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں اس ویڈیو میں سورج گہن سے متعلق ایک خبر ہے کہ سورج گہن انڈیا میں کہاں اور کب نظر آئے گا اس کے بعد سورج گہن کے تعلق سے شرع رہنمائی پیش کی جائے گی کہ سورج گہن ہو تو اس وقت ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور وہ کون سے آمال ہیں جنہیں سورج گہن کے دن عمل میں لانا چاہیے سب سے پہلے خبر کہ سورج گہن آج 25 اکتوبر بروز منگل کو ہے میڈیا تفصیلات کے مطابق یہ گہن جزوی سورج گہن ہے جو شام چار بچ کر انتیس منٹ پر نظر آئے گا سورج گہن کا اختتام شام پانچ بچ کر بیالیس منٹ پر غروب آفتاب کے ساتھ ہوگا سورج گہن کا زیادہ سے زیادہ وقت شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر ہوگا انڈیا میں یہ جزوی سورج گہن ملک کے تقریباً تمام حصوں میں نظر آئے گا نئی دہلی، ممبئی، بنگلورو، کولکاتا، چننے، احمد آباد، وارنسی، مطرہ، پونے، سورت، کانپور، وشاکہ پٹنم، پٹنا، اوٹی، چندگڑ، اجین، وارنسی، مطرہ سب جگہ یہ نظر آئے گا انڈیا میں کچھ علاقے ایسے بھی رہیں گے جہاں یہ سورج گہن نظر نہیں آئے گا ان علاقوں میں انڈومان اور نکوبار کے جزائر، شمال مشرق انڈیا کے کچھ حصے جیسے آئیزول، ڈبرگڑ، امپال، ایٹانگر، کوہیما، سبساگر، سلچر اور تاملونگ ہیں جہاں یہ نظر نہیں آئے گا یہ بھی بتاتے چلیں کہ جزوی سورج گہن گجرات کے دوارکہ میں طویل ترین ہوگا یعنی ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ جبکہ مغربی بنگال کے کولکاتا میں مختصر ترین ہوگا یعنی صرف بارہ منٹ کے لیے نظر آئے گا ہیدر آباد میں جزوی گہن کا دورانیہ انچاس منٹ بینگلوروں میں چوالیس منٹ بھوپال میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ چندیگر میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور چیننائی میں اکتیس منٹ ہوگا دہلی میں ایک گھنٹہ تیرہ منٹ اور ممبئی میں ایک گھنٹہ بیس منٹ تک چلے گا انڈیا کے علاوہ سورج گہن یورپ مشرق وستہ افریقہ کے شمال مغربی حصوں مغربی ایشیا شمالی بہر اوقیانوس اور شمالی بہر ہن پر محیط خطوں میں بھی نظر آئے گا اس کے بعد شریع رہنمائی کے طور سے دارالفتہ دارالوم دیوبن اور دارالوم کراچی سے دو فتاوہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں دارالفتہ دارالوم کراچی سے سوال کیا گیا کہ مفتی صاحب سورج گہن کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور سورج گہن ہو تو کیا کرنا چاہیے دارالفتہ دارالوم کراچی جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ سورج گہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کی ظاہری حقیقت وہ ہے جو علم فلکیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت سورج گہن ہوتا ہے دارالفتہ مزید لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کچھ لوگ یہ بات کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گہن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو اس کی حقیقت کو یوں بیان کیا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے دارالفتہ نے مزید لکھا کہ سورج گہن کے وقت درجہ زیل باتوں کا احتمام کرنا چاہیے نمبر ایک سورج گہن کے وقت نوافل اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے نمبر دو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے نمبر تین ذکر و ازگار میں مشغول رہنا چاہیے نمبر چار حضب استطاع صدقہ دینا چاہیے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے عامال سے اس روز خاص طور پر بچنے کا احتمام کرنا چاہیے ایک دوسرے استفتہ میں دارالفتہ دارالوم دیوبن سے سوال کیا گیا کہ سورج گہن اور چاند گہن میں حاملہ عورتوں کے لیے شریع نقطے نظر سے کیا کیا احتیاط ہوتی ہیں دارالفتہ دارالوم دیوبن نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ شریعت کی جانب سے حاملہ عورتوں کے لیے کوئی خاص ہدایت ہماری نظر سے نہیں گزری دارالفتہ مزید لکھتا ہے کہ سب مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ گہن لگنے کو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی سمجھیں اور اللہ تعالی کی عظمت شان کا دل کی گہرائیوں سے اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار میں مشغول رہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں